نمشکار جاتی رہن میں آپ کا سواگت ہے پنجاب کے ہلپ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آج جو کرونا وائرس کو لے کر آنکڑا جاری کیا گیا ہے وہ بہت چنتہ کا وشے ہے وشے اس لیے ہے کہ جہاں لوگ ڈاؤن جو ہے وہ تین مئی کو ختم ہونا ہے دیش میں اور پنجاب میں کرفیو ساتھ میں لگا ہوا ہے اور اس میں لوگ کیا جو امید ہے کہ اب جو ہے کچھ راحتیں ملیں گی یا یہ بلکل ہٹ جائے گا لیکن جس پر کا سے کرونا وائرس کے جو ماملے سامنے آ رہے ہیں اس پر یہ ایک سوچنے والا وشے ہو گیا ہے بڑی گمبیرتا سامنے آئی ہے آج کی بات کریں پنجاب میں تو گیارہ نئے کیس کرونا پوزٹیو کے پنجاب میں آئے ہیں جس میں اکیلے پٹیالا کے راجپورا میں ہی چھے کے سامنے آئے ہیں جبکہ کرونا کا ہارٹ سپورٹ بڑھے ہوئے جلندر میں بھی تین نئے کرونا پوزٹیو مریج سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ ایک مریج جو ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ پٹھانکوٹ میں اور دوسرا مریج جو ایس بی ایس نگر جو کی کرونا مقت ہو گیا تھا وہاں پہ تھارا مریج جو بلکل ٹھیک ہو کر ان کو چھٹی مل گی تھی وہاں پر ایک اور نیا کیس سامنے آئے ہیں جس سے جو یہ آنکڑا ہے پنجاب کا وہ 309 پر پہنچ گیا ہے یعنی کہ 300 پار کر کے 309 کیس پنجاب میں اس سمیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگاتار معاملے بڑھنا جو ہے وہ چنتہ کا وشے اس لیے آج ہے کیونکہ تاریخ نکٹ ہے تین مئی جو یہاں پر ایکسپرٹ کمیٹیاں پنجاب کی بھی اور دیش کی جو یہ ویچار کر رہی ہیں کہ کہاں پر جو لوگ ڈاؤن ہٹایا جائے اور لوگ بھی چیز کا انتیار کر رہے ہیں کہ انہیں اس لوگ ڈاؤن و کرفیو سے نجات ملے تاکہ وہ اپنے کام پہلے کی طرح کر سکیں اور جو ان کی آرثک سمسے ہیں ان کا بھی حل ہو لیکن جس پرکار سے یہ معاملے آج پھر سامنے آئے ہیں اس سے کافی سنشے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ ایسا آپ کو بتا دیں کہ جو پنجاب میں ابھی بھی کئی ایسے جلے ہیں جس میں ترنتارن بٹھنڈا اور جہاں پر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کافی کم کیس ہیں فجلکہ ابوہر اور موگا برنالا سنگرور یہ کچھ ایسے جلے ہیں جہاں پر جو ہے بلکل سمجھنے استثیتی ہے یہاں وہ گرین جون میں ہیں تو ایسا ایسی چرچہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں میں گرین جونوں نے قرن جو کرفی اور لوگڈاؤن میں بڑی راتیں مل سکتی ہیں لیکن جہاں تک بات کی جائے جلندر اور پٹیالا کی اور محلی کی ایس بی ایس نگر تو کوئی ہارٹ سپورٹ ہونے کی کارن یہاں پر ابھی راتیں دینے کی بات جو ہے وہ شاید سوچنا بھی ایک خطرے والی بات ہوگی یہی کارن ہے کہ جو پنجاب سرکار ہو چاہے کندر سرکار ہو شروعات سے ہی لوگوں سے یہ اپیل کرتی آئی یا وہ سوشل ڈسٹنس بنائیں اور لگاتار جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں ایک سماجک دوری پیدا کریں تاکہ اس کرونا وائرس کو مات دی جائے کیونکہ یہ کرونا وائرس ایک سمپرک سے ہی ہوتا ہے یدی ایک کو ہو گیا تو وہ یدی دوسرا اس کے ساتھ کہیں سمپرک میں آ گیا تو اس کو بھی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پنجاب میں اب تک جو تیرہ یار دو سو ستر اب تک جو ہے وہ ٹیسٹ کرونا پوزٹیو کے کرونا کی جانج کے لیے وہ بھیجے جانج گئے تھے اور ان میں سے جو نائن تھری تھری ٹو ان کے جو سیمپل ہیں وہ نیکٹیو آ چکے ہیں اور ابھی تک 3569 جو سیمپل ہیں ان کی رپورٹ آنی باقی ہے پنجاب میں اب تک ستر سے اوپر لوگ 72 تیتر کے قریب لوگ جو ہیں وہ کرونا بارس بیماری کو مات دے کر ٹھیک بھی ہوئے ہیں آج جو مریض ٹھیک ہوئے ہیں اس میں پٹیالا معاف کیجے آج جو مریض ٹھیک ہوئے ہیں وہ کپورتھا اور مانسا سے ہے اور جو نئے کیس آئے ہیں وہ اس میں جو پٹھانکوٹ ہے اور اسپیس نگر ہے اس میں نئے کیس ہیں جبکہ جلندر اور جو راجپورا میں جو کیس نئے مریض آئے ہیں وہ پور جو پوزیٹی مریض آئے تھے ان کے سمپرک سہی سنکرمان کے شکار ہوئے ہیں تو یہ تھا آج کا جو پنجاب کا آنکڑا تو آپ کو جاگتی لئے بھی گجارش کرتا ہے کہ جدی آپ اس لوگ ڈاؤن کرفیو سے باہر آنا چاہتے ہیں تو لگاتار اپنے گھروں میں رہیے اور سوشل ڈسٹنس بنا کے رہیے جاہن